ساڈے پول اے نرنک ارن واسطے کے اس لئے کیڑیاں بانیاں پڑھیاں گئیاں ایک تکیہ زندہ ہے کہ سینہ بسینہ چلیاں ہوتیاں نے جی اس تو بڑا چھوٹ کوئی نہیں جی جیڑیاں بانیاں آج کئیاں جا رہی ہیں نے او نے جڑیاں رو رید کمیٹی جڑی بنی اس رو رید کمیٹی نے جڑیاں اس لئے ڈیسائیڈ کیتی ہیں جڑیاں سکھ رہت مرزادہ دے پہ چھاپیاں گئی ہیں لیکن سانوے دیکھنا پہے گا بھی ایک تکیہ گرمت سے زندہ تے خرییاں اتر دیا نے دوسرا جو ساڈے پول پرانے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس نے دو ترہ دے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس نے ساڈے پول ایک جنے کچھ پراتن رہت نامے اور کچھ نے پراتن اتیاسک کتابہ جی انہاں دولہ دے سورسوں ہی میں کھوج کرن دی کوشش کیتی ہے میں دیوچہ کچھ بھی اپنے کو ایڈیشن نہیں کیتی جو انہاں کتابہ جو ملیا ہے وہ ہی میں جڑا سارا کیتی ہے انہیں یہ دیوچہ سب تو پہلا جڑا میں ایک لیا ہے جی تھلے کتاب دا نام پوچھ رہے ہیں میں دبارہ دوست دیاں کتاب دا نام ہے پاہول ایک ادتی بکشش پاہول ایک ادتی بکشش میں دکھا دینا ہی تو تو ہی کوئی نہیں تو ہی اپنا کھول لو میں ہی تو دکھا دینا گیمرج پاہول ایک ادتی بکشش یہ کتاب ہے یہ دے اتے یہ دے وچ سارا سنگھ صاحب نے ریفرنس جنیاں کٹھیاں کیتی ہیں کوئی اپنے کو لوں نہیں پڑھایا ہے ناں نے جو مل دیاں نے اپ لپد نے اوہ ریفرنس جنیاں ایس بھوک دے وچے انہاں نے دینڈی کوشش کیتی ہے میرے خال جیڑی نوہی ریفرنس کٹ کے لیا ہوں دے نیک پاہی دیا سنگھ آلی ہو دا میں نوہ پتہ نہیں بھی تو ہی ادتی بکش دتی کنی دتی پر اوہ دی بھی آپ آنچ بچار کرنی ہے اکھول کے بعد وچے جی اور جیڑی تیسی دیا سنگھ آلی کی ایک اہی ہے نا جی آہ میں پینا دیا سنگھ آلی پڑھن لگا پاہت میں سری عمرت سردہ عمرت پاہے ہم پانی جڑا بھرتیا جائے جال جڑا بھرتیا جائے عمرت سردہ بھرتیا جائے جی جبیں گنگا دا بھرت دے لے نا پویتر سمجھ کے پورا پرسم سم پورا جب جی آدھ آنٹ کا پاہت کرے چو پائی کہ جب کوئی سنگیت نہیں رہتا کےڑی چو پائی چو پائی جی گرو گران صاحب دے ویچھے دو چو بھئیاں دے مچھوڑی نہیں نا جی ہم پانچ دے پانچ سو بھئیے ہم پین پین سرابگ دینن پاب سمو بنیاسن ہم ساتھ سدیو سدہ بھت ہم پانچ پونیاں اناند کی کرد عمرت بیچ پیرے ہم آپ کی اور کو پنے ایک سنگ کرد اس کی پاس میں تار دے ہم اتھے جی آپا بانیوں دی گل کریے نا جی ہم تے اتھے کیا گیا جب جی ساب دی بانی پڑے ہم جا آپ دا کوئی ذکر نہیں ہے بالکل جی جا آپ دا کوئی ذکر نہیں نوٹ کری جاؤں سروتے نوٹ کری جان کنی کنفیوزن ہے ویسے تھے جننے ریت نام میں ہوئے ہا یہ دے سبان دویچ یہ تقریبا نہیں جڑے یا یلی ثابت ہو چکے نے پر جتھوں ہیں سینے بسینے لی ریفرنس لیا ہوں دے انہیں کٹھی کر کے کے والا ہی انہوں پڑھ کے دکھا رہے ہیں بھی سینہ بسینہ بھی جڑا آپس دویچ سامت نہیں ہے جی یہ پانچ پاوڑی ہیں دے گل کی تھی گئی ہے جی اور جتھے اپا ہنے گل کر رہے ہیں سی کھنڈے دی یہ کھنڈے دی جگہ کرد برتی کیا گیا سو کہیں تو پاہ بے یہ نہیں پی اس ٹیم تے کھنڈا شبد پر چلتا نہیں سی گروہ بابا فرید دے ٹیم تے جڑا سی بابا فرید جی نے کھنڈا شبد اپنی بانی دی ویچ برتی آئے سو کھنڈے شبد دی ورتوں بہت پراتن ہو رہی ہے کرد کیوں ورتنا پہ گیا کیوں شبد کرد ورتی آگیا جی اچھا ایک پائی چوپا سنڈ جی ایک گوگن سنگ مارے لے حضوری سیکھ ہے سانا جی پائی چوپا سنڈ جی نے لکھے آیا ایک صاحب پورن پورک جی پانچ لگے نکھیڑن سمت سارہ سو چھوچھنجا سامن جی جیڑا سی بساکی دے دن بناؤنے آنا ساکھ دے پہلی نو انہیں سامن لکھے جن ستمیں سامن دے ستمیں دن کیسان دی پاہل دا ادن کیتا بچن ہویا کٹورے ویچ جل لے آو سو لائیاتا حکم ہویا ہاتھ کھنڈا پگڑ کے ویچ پیرو پانچ بانچ سوئیے پڑن لگے انہیں اتھے لکھا پانچ بانچ سوئیے پڑن لگے پر کیڑے سوئیے پڑن لگے دا کوئی ذکر نہیں ہے کیڑے سوئیے کوئی ذکر نہیں جی چوپا سنگ دیا سنگھ ساہب سنگھ امت سنگھ ترم سنگھ موکم سنگھ اے پانچ سنگھ لگے پڑن تا ساہب چاند دیوان بینٹی کیتی جی سچے پادشاہ یہ وچ پتنچے پہنٹا اچھا ہوئے تا پتنچے پائے گئے ایتھے ایتھے میں رکنا چاہو نا توانو ساہب چاند دیوان بینٹی کیتی ایتھے ساہب چاند کنو سنبودن کیتا گیا میں پوچھنا چونت دوانو دیا سنگھ ساہب سنگھ امت سنگھ ایتھے ساہب چاند آیا ہے نہیں ماتا ساہب کا عرضی نہیں ہو سکتے کیونکہ دیوان نا لکھیا ہے ساہب چاند دیوان ہاں ہاں دیوان شبد برتے ہیں ایوی تیان رکھے ان سے روتے ہیں جیڑی ایتھے آسکر ایفرنس تو ہی آج تکر دندے آئے جب پتاسیاں دا جڑا جکریا او ماتا سہو کورنے کیتا ایتھے او بھی گال پھٹنی جا بیٹھ دی جی نہیں ایک اور چیز دا دستیان کرو جی انہاں دیڑا لکھیا ہے دیا سنگھ ساہب سنگھ امت سنگھ ترم سنگھ موکم سنگھ لکھیا ہے جلو اسی لڑی بل تیان ناو ہی دیئے جا سنگھ تو بات کرو سنگھ دا جمیں پہلا نہاں ہوتا ہے پھر موکم سنگھ پھر ساہب سنگھا ہوتا ہے انہوں چھاڑ بھی دیئے اس ویلے پہ سنگھ بن چکے سنگھ جی بیلکل بیلکل جی بیلکل سنگھ دا پھنے پاہل شکل تو بات ہے پاہل شکاگے گروہ مارانیوں نے سنگھ دا نہاں دیتا چلو اس گلوں آپ ہوں بہت زیادہ امپارٹنس ناو ہی دیئے اگر ہوں لکھ دیئے تاں ساہب پوراں پروش جی وچو پانچ چلے لے امرت پانچ نیتری پھر پانچ چلے سیس پائے رسنا چنڈی تری تردہ سوئیہ پڑیا دے شبا بر موکے ہے شب کرمنتے کب ہو نہ ٹروں پھر ساہب نے اپنے ہتھی پنجان امرت چکایا دودھے دن ہو سکھ ہاتھ جوڑ کھڑے ہوئے بچن ہویا جو پڑا پرشاد کر کے پنجان سنگوں پاسوں سوئیے پڑھ کر چھک لینا اے دے بیچے کوئی گروہ مارا باڑی پڑھن دا ریفرنس نہیں ہے جی 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 مطلب گروہ گرانت صاحب دے بیچوں کو ایک کبھی گروہ گرانت صاحب جو رجلہ نہیں ہے گرانت صاحب کوئی پڑھن دے بیچوں کوئی پڑھن دے بیچے گڑی ہے تاں گال جا لگی ہے چنڈی چرتر دی چنڈی چرتر دا سوئیہ تے دے شیوابر موئے اے شبکر منتے کب ہوں نہ ٹروں اے ہو جہے تو ہی کہیں دے سیخ پارت جے گلام نے ساڑھی قومے کے جنڈی بھی سیخ پارت جے گلام نے ہوئی نہیں ساگتا تو وادہ اے سوئیہ دے شیوابر جڑا با اے سلوگن پلسدہ بھی ہے آرمی دے بیچوی دے شیوابر موئے اے پڑھیا جانتا ہے تو ہی گلام کے تھے تو وادی دے بانی تو وادی جنو تو ہی اپنی بانی کہیں دے جو ہوتے ہر دپارٹمنٹ پڑھ رہا پیشانو سکھو یہ واقعی تو وادی رچنا ہے کون ہے شیواب یہ گلپ پیشانو نہیں پہنے ہی ہیں تاہاں مسئلے آدھ لوڑنے ہیں جی دیکھو آپ پا شیواب بارے بھی ڈسکس کر سکنے ہیں سارے جڑے نئے بڑے ایمپورٹنٹ ایشیو نئے پر آج جڑا ٹاپک آپ پا کر رہے ہیں نا میں نے کیوں دے کیوں بچھر ہے جی نئے نئے آپ پا انہوں کری ہے تو میں کے بارے اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ پا کے بڑے بھاچ جدو دوبارہ بجتر ناٹک دیگا لگ رہے ہیں پھر کر رہیں گے وہ دے باری جگر جی پائی کے سرزم چھپر نے جنہاں نے بنساونی نامہ پادشاہیہ دسان کا لکھایا ہے جی اور یہ سمبت اٹھارہ سو چھبیزہ لکھایا ہے یہ دے بجھے لکھتے ہیں بچن ہویا کٹورہ جل کا سچیت لے آیا ہو لے آیا جتی کھرد کیا ہلا ہو جی پہلا تھا اتھے کٹورہ بڑھتے ہیں باٹا نہیں جی جال کا سچیت لے آ ہو وہ دے بھر اتھے بھی کرد بڑھتی ہے جتی کھرد کیا ہلا ہو جب ادھے انندے رسنی کر اچار تا دیوان صاحب چند ہاتھ جوڑ کھلوتا وچ دربار اتھے پھر دیوان چند آیا ہے صاحب چند آیا ہے اور دیوان لال آیا ہے دیوان صاحب چند آج یہ جڑا سکین ہے نا سینہ پسینہ چلے آ رہے ہیں آج ساری اکرد دوسری ہونا نا ساری اینڈ میل کے دیکھو صرف بانیاں دیکھا نہیں پوری پوری مرادہ ہی جڑی ہے نا انہوں میل کے دیکھو جی اتھے بھی کرد برتی گئی ہے اتھے کتورا جلدہ لیا گیا ہے کہیا گریب نواز وچ مٹھا پوے تا بڑے سواد تا بڑے سواد یہ بنساوری نامے دا جڑے نا دسوہ چارنے نا وہ دا وچوں پڑ رہے ہیں ہم نے اور اتھے کیسر شبر نے ایک صرف جپ بانی تے اناند بانی اور دو بانیاں پڑن دی گال کیتی ہے دو جی کیسر شبر جپ تے اناند میں نال تاں بار بار انہوں گال نوں رپیٹ کری جائیں تو آٹی کہی ہو انہوں یہ ساڑے سروتے وے ہلے نا کیسر سنگھ شبر جپ تے اناند چوپا سنگھ چنڈی چرے تر تے دیش وابر او دے چا گرو گران سیمدی بانی ہے ہی نہیں کوئی ہاں جی اچھا اے جیڈی میں لیا نا دی میں اتھے نال گال کلیر کری جا ماں کالنو کو ایس گال دے ہوتے کوے جیڈی چیف خالصہ دوال نے چھاپی ہے نا شک سنسکارت مریادہ او دا ریفرنس ہے جی اچھا ایک کو تسی پائی کوئر سنگھ دی ہے جی گربلاس پاشای دسویں ہم پائی کوئر سنگھ ہے گربلاس پاشای دسویں دے پڑنا ایک سو اٹھائیو تے لکھ دینے جی سرطہ جل لین اچھوٹ منگائک ہے ہم پاتر لوہ میں تاں پرپ بیرے پرتے سو پداس ہیں منترن کو پرپ تھاڑے ہیں ہم پائی سو سو بیرے ہم یہ چھپائی ہے مطلب سارہ سو کونجا اس ویڈی ہوگی ہم سونجا سال پچھے چلتی ہے نا جی 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 سارہ سو کونجا اس ویڈی ہوگی ہم یہ تا مطلب میں ابھی اے 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 گروہ گوبن سنگھ مار رہے تو آہ ترتالیس سال بات دیئے رچنا ہم یہ دے ان سارتہ سرم مول منتر پڑے گیا ہم سرطہ جاللین اچھوٹ منگائے کے پاتر لوہ میں تاں پرپ بیرے پڑتے سو اداس ہیں منترن کو پرپ تھانڈے ہیں آپ پائی سو سویرے ہم مطلب منترن کو مول منتر دا ہی جکر ہے کیول مول منتر نو جی ایک مولا سپا شای دسویں پائی کمر سنگھالی کرت کمر سنگھالی یہ جڑی ہے جی میں نال نال ہی تھے توڑے نوٹ بنا رہے ہیں کیونکہ خیرتے پھر دوبارہ میں رپیڈ کر دیں گے جی چوتھی ریفرنس جیڑی کے پیڑیا چار ریفرنس ہیں ہی لے چکے ہیں آپس جو کوئی وہ نہیں مل دی ہیں نہ دی سینہ بسینہ چار ریفرنس لے چکے ہیں دیا سنگھالی جیڑی دیا سنگھالی ریفرنس ہے جیڑی گروز ہے گروز ہے جیڑی نال پیارا سی انہا دی ریفرنس ہے اس تو بات چوپا سنگھا آگیا کیسر سنگھ شبر آگیا گربراس پا شای دسویں کور سنگھا آگیا کوئی نہیں مل دی آپس دے بچ جی اچھا میں ایک ریفرنس لے آیا ہے پائیدن سنگھ پنگو ہو رہا تھا پرچین پنچ پر کاش ہے نا وہ دے بچھو میرے کول جیڑا ہے یہ ہگا ہے ڈاکٹر جیس سنگھ سیتر دا سمپادت کیتا گیا شروعنی کیویٹی دا اپنا چپے آگیا لاؤ جی جنہیں سن رہے ہیں یاد رکھو جو گل صدار جندر سنگھ کو نہیں کر رہے ہیں ایک کولو نہیں جا کر رہے اے تو آڈے ہی وہ سروت جیڑے پرانے جنہ نو ہی کہیں نے آ پی جیڑے پرانے سروتاں دے ویچ تو آن نو لے جایا گیا وہ آجو گرو گرانت دے لڑ لگو گرو گرانت دے لڑ لکے اس تو باہ دے ویکھو کیڑا تیاس رکھنا ہے کیڑا شڑنا ہے کیڑا گرو دی گرو دی پرسنسا گرو دی شو بانو بار دا ہے انو رکھ لو باکی شڑ دیو سمپل ہے جی تو ہی گرو گرانت دے لڑ لگو گئی جی پرسنگ ہے پرسنگ کےس گر سری خال سے کو پانت کی اتپتی کی ساکھی جی یہ ستمیں باندج لکیا ہے دوہرہ سری ستگر ستنام رہیو کرتا پرک اچار اکال اکال ہے جاپ کر توری کرپ نجتار چو پہی پرسن پگوٹی وار جو پوری پڑ پرسنے آپ ستگر جوڑی نو پاسشن لیوتے آئے آپ جسمن پر ہوئی سہائے بہت سوئیے بطی اچارے سری ستگر سری مکھوں سوارے تیج تیج جو چنڈی بانی سو پاہنے مد ٹھانی ترپکیچ مندے کھاک کھنڈ بہنڈن کھل دل کھنڈن اور جے انہوں اپا لئیے نا جی یہ جے بداوک پگوٹی کی بار دی پہلی پوڑی لئی پرسن پگوٹی سے مرکیا گرنانک لئی دی آئے والی سب تھائی ہوئے سہائی داکت جی او دے بہا دے تیتیس ویئے لئے بہت یہ بطی اچارے یہ بطی لکھا ہویا ہے میرا خیال ہے کہ تیتیس ویئیاں بارے ہی ہونا چاہیدہ ہے جی پگوٹی کی بار پہلی پوڑی تیتیس ویئے ترپنگی شاندہ ترپنگی شاندہ کھاک کھانڈ بہنڈا جڑا ہے ہاں جی کھانڈ پہنڈن ہاں لیڈیاں آج پانچ کہی ہیں جا رہی ہیں لیڈیاں سکھ رہے ہیں تو مریادہ دے بیچ لیں جی 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 ایک تھلے کومنٹ آیا ہے کی لوڑ پہی ہے کہ انیاں بانیاں پڑیاں کینیاں نہیں جنیاں تسی ماندے ہو اوہ ہی مانلو کیوں ویواد کھڑا کردے ہو بھائی جی تیانل سنو ویواد کھڑا ہویا ہے اس ویواد نو سل جاؤن دی کوشش کردیں پی گرو گرانتے لڑ لگ جی ویواد تاں کھڑایا بھی کدی ہیں کہیں کتابہ پرانیاں کھوڑ کے نہیں ویکھیاں بھی کی کو جا لہا جا چکا ہے ساڈے سبند بچ اس کر کے تھوڑا جیاں چھردہ دیاں پٹنیاں کھان دو لاؤن دی لوڑیا جیڑا کھڑایا ویواد ہے انو سل جاؤن واسطے یا جج تھی گھر چل رہی ہے نہ کہ بواد پیدا کرنے واسطیات جو ہی بول رہے ہیں کچھ اپنے کوڑوں نے لکھیا جو لکھیا پی آئے سورتان جو نہ دے دارتے گل کر رہے ہیں جی ایک خوشوان ترائیڈ نے لکھی ہے تاریخ سکھاں یہ منی جاندی ہے سمد اٹھارہ سو گیران دی سمد اٹھارہ سو گیران دی مطلب بھی سن ستارہ سو چرنجا دی میں اس کر کے تاثرے ہیں بھی یہ سما کمنا گیاب ہے گروہ گوبن سنگھ مارا ہے تو یہ سنپتہ ہونا جائیدہ تاکہ انہوں نے ساو گیا نسین کر رہی انہوں نے اے دے بیچے صرف پانچ سوئیے پڑے جہاندہ ذکر ہے صرف پانچ سوئیے پڑے جہاندہ ذکر ہے خوشوان ترائیڈی رچنا ستارہ سو چرنجا دی کیول پانچ سوئیے ملکل گیانی گیان سنگھ جی دی تبریخ گروہ خالصہ وہ دے دسویں پاک دے پنہ ایک سو تیتی دے لکھے ہے یہ ناڑے کو پیج بگیرہ نوٹ کرنا ہوئے بے شک کر لو چیک کر سکتے ہو دسویں پاک دے پنہ ایک سو تیتی دے لکھے ہے گروہ جنہیں سرب لو دے باٹے ویچ ساتلوج دا جہاں پاکے انہا پنجاب پیاریاں نوٹ کچھ کرپان آدھک تے سوید بشاکے تارن کرا اپنے سن مکھ کھڑے کر حکم دتا کہ سری بھائی گروہ دا جاپ تے اکال پر دے تیان کردے رہو تے آپ اس باٹے ویچ سدھی تار کھنڈا پھیڑ دے ہم نے تیار کر لکھے جب جی صاحب دا پاڑ ازے سماپت نہیں ہویا سی تو ماتا جی تو جی گروہ دی جیشترہ پتنی مائی رام پاڑ جی دی پریری ہوئی پتاسے لے کے آب جی تے اس باٹے ویچ پتاسے پاکے گروہ جی دے کھبے پاسے بیٹھ گئی گروہ جنہیں انہاں صاحب دا پاڑ دے ارداس کر کے ہم نے اتھے گڑا ہے ایک جاپ بانی دے گلہ یہ دے کھنان صاحب دیا ہاں اس انصار کے والے جاپ اتے اناند بانیاں دا پاڑ کیتا تے پتاسے ماتا جی تو جی نے پائے پتاسے ماتا جی تو جی نے پائے ہاں لو پتاسے باندی یہ کہانیاں تین بن گئی ہیں پتاسے انیاں کہانیاں تین ایک صاحب دوان صاحب چاند ایک ماتا صاحب کور دو جی ماتا صاحب کور دے ماتا جی تو جی مادہ جی تو جی آ دوبدا ہے جلی دوبدا نو کڑن دی کوشش کر رہے ہیں جدو آپنی پیشے جامانگے دوبدا نو کڑنگے دوبدا تو رہ تو آنگے کوئی بھی چیز ہے انہوں ڈبیج جناب باند کرو گے جدو کھلے گی وہ دی جو سڑے آن دیا تو آڈے دکر پہنچنی اس کر کے کھول دیو اکرام بھی جو تو آڈے پیشے مرد تا گیا وہ گروہ گرانت دی دائرے ج آوڈا کنی آوڈا سڑا بڑا مہان گرانت برپرتاب سورج گرانت سورج پرکاش کبھی سنتوک سندھی جنہی لگا ہویا کبھی سنتوک سندھی روت تیسری بیچ لکھ دے نے بستر نمین شستر پہر آئے جترت جواہر جن سمد آئے رچر بیبھوکن آنگ سجائے اپنے روپ سماند بنائے کہو وائی گروہ دیاو پدیشا ہاتھ جور تھرسکھ مشیشا جب جی پاٹ پرثم کر لینا بہر سوائے پڑبو کینا پاڑی پانچ انند پڑیو ہے امرت میں بہت تیج بڑیو ہے تس چھن چٹک آئے گے دو سوگر درشت پرث پہسو اگر انہوں لائے گروہ پرتاپ سورج گرانتروں سورج پرکاشنوں تیدے رسال جب جی صاحب پڑی سوائے پڑی دینام صاحب دیئے پانچ پاڑیو ہے پڑیو ہے اتھے نا جاپدہ ناں نا چوپائدہ ناں جاپدہ چوپائدہ ناں تک نہیں آیا ہلو جی بالکل پڑھنی یہ ہوئی ہو گیا نا جی ہم ایک خود ریپرنس جی صاحب کا جتے دار جیانی کرپال سنگھ جی ہم انہوں نے جیانی گیاں سنگھ جی پانتھ پرکاش دی سمپادنہ انہوں نے بھی کیتی ہے پہلے ایک باری میں دس چکا ہے پانتھ پرکاش دی جی جی جیانی کرپال سنگھ جی نے سمپادنہ کیتی ہے ہم وہ دے پانتھ پانتھ پانچ پاؤڑیاں ہم جاپ دی پانچ پاؤڑیاں داس شد سوئیے انہوں نے صاحب سپاہی پڑے جاندہ ذکر کیتا ہے نا نے ہم جی جاپ چی دیا پاؤڑیاں جاپ دیا پاؤڑیاں جاپ دیا پاؤڑیاں جاپ دیا میں پانچ پاؤڑیاں ہم تے دس سوئیے شد ہم تے انہوں نے پانچ دی گلتی پوری کار دیتی ہے ہم لیکن جاپ بانی بھی نا پوری جاپ بانی تے نا جاپ ہم جاپ دیا پاؤڑیاں ہم ہم یہ بہت پڑالا ریفرنس دے رہی ہے جڑا میں ہوں تو انہوں نے دین لگاں ہم پر ہم اگر ہم ہم سوئیتی 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 دی بڑا سنوان کردہ ہے جی مطلب ایسا نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ سنوان کردہ میں نہیں کردہ سوئیتی 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 رہا ہوں اور بڑی پاونہ اطمک لگتاں لکھ دے جی گیے لکھتاں نے نا انا دیا انہوں لاشاء شرکاں میں جعان پاسیں رہ گیا ہوئے لیکن پاونہ پر پور بڑی ہیں ہم انا دی بہت مطلب اے 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 اک بہت مطلب اے مرکل صاحب تو زیادہ پڑھی جان وانی رجنیہ یا ہے شری کل کی ترا چمتکا ہے یہ ایک نانک چمتکار تھے کہ کلگی تارچمتکار تھے بہت زیادہ پڑھی ہیں جاندیاں نے اور کلگی تارچمتکار تھے دو سو ستائی تھائی پڑھنے تھے لکھ دینے یارہ سودہ کڑا پرشاد ساجریا ہے تھیان دینا یارہ سودہ کڑا پرشاد ساجریا ہے لٹھے دیاں چادرہ ہوتے سنگا سنتے براج رہے ہن گروہ گوبن سنگی چٹے بستنا وچھ اگے پیا ہے لوہے دا باٹا وچھ پیا ہے جل جسے رکھا ہے دو تارہ کھنڈا سامنے کھڑے ہن کل والے سیس پیڑ کر والے جیون مکت سفیر بستر تارے ہوئے تیڑ کچھہرہ گل انگا سیس سدھی چٹی دستار کمر کستہ سجیا گاترے لگی ہے سری صاحب آتے ہاتھ کڑے ہن انہوں نے ساہبانے آواز دیتی نترے ہوئے آتے تلوار نال نتارے ہوئے پنجانوں کہ پائی وائی گروہ گرمنتر ہے گروہ بابے دا جت ہو کے جپو وائی گروہ پنجے تھا ایک آرے لگ پئے آپ ساہبان دا بلی دے داتے دا ہاتھ گیا کھنڈے ہوتے جو پھرن لگا لگ پیا جلوچ جا آپ کر لگے لگ پئے پاٹھ بانیاں دا انہوں نے سب ایک ہے آپ کر لگ پئے پاٹھ بانیاں دا کیڑیاں بانیاں دا تو کوئی ریفرنس نہیں بلکل پائی ویر سنگھے دوں جی آگے سری پرم پویتر یوگی راج ماتا جیتو جی دیوی اینڈ سنگھ آسندے پاس آئی ہم 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 بانیاں پڑ کے آپ کھڑے ہو گئے جی کہاں دے وار دی تار گے مارن لہی نوے اپا وار ہواں دے سنوک کڑوں کے ایک تو مونمتر دا پاڑ کر آیا پانچ ویر دے پھر پانچ چلے چکائے نینی چھٹے مارے پانچ ہی چلے کے سام چپائے پھر پانچہ نو امرت چکایا نا جیڑی گال کہی ہے نا بڑی پاپ ناتمک گلان لکھ دے نے لیکن انہوں تھوڑا جے آپا کسوٹی دے پر کیے پہلا تھا کہ گروہ گوون سنگ مارا انہوں تھے روپییاں دے سا اولاد دیکھ دیار کرائی ہوئے گی جی آج روپییاں دے سا اولاد دیکھ کرنے والا کام میں ہیں یہ تحصیح ہے جتے منتہ کا لوگ گردوار ازاد کرائے نے وہ دے بعد شروع ہویا ہے جی برکل اس تو پہلا لوگ آپ کرو دیکھ دیار کر کے لے ہوں دیسا یہ منتہ کا لوگ گردوار ازاد کرائے ہیں تو بعد دو چیزیں ہوئی ہیں میں نے منتہ دو گردوار ازاد کرائے ہوں تو بعد جی ایک آہ ماتر نوائن داس نے جو گردواریاں دی مایا سی ساری لوٹ لئی سی ہم گردواریاں دی سنبھال باستے بھی مایا نہیں سی جی اور اسے لئے پانتھ نے ایک فیصلہ کیتا کہ ہر سکھ دربار سا متہ ٹکے ناوے دے کٹو کا ٹکا متہ ٹکے ہم یہ پرم دیو سندھی تو ہنو بھی شاہد پتا کہ نہیں جی پہلا اور روپیہ دے سولہ آنے دے سی اور ایک آنے دے دو ٹکے ہوں دے سی ایک آنے دے چار پیسے ہوں دے سی چونٹ پیسے آنے کے روپیہ ہوں دے سی دو پیسے آنے دے کٹا کے آنے دا سی جی بچہ سب میرے مانچ بڑی انسائیٹی اس گل دیای میرے ماتا جی نے کیا بھی دے لیا چوٹا جیسا میں اٹھ نے کیا چکا چکے ہیں بری جے چپا لیا میرے ماتا جی کہہ لے کہ ٹکا کتھے ہیں مرکا میرے کو ایدھے نہیں بیٹا ہوتے تو مرکا دیکھنا ہے اس واسطے سے ہی کہ گردوارے دے بیچے جو کام ہے گردوارے دی مینجمنٹ دا جی ملت اسی دا سانے دا پرشاد اسے آن وہی ہی دا سی پانچانے دا سانے سبا روپیہ دا بڑی بڑی گالوں دی سی سو ٹکا آن ٹکے والی گال جڑیاں میرے واسطے بھی بلکل نمی ہے سو ٹکا جڑا سی جو تہیں پرشاد کرو دے ہو دے ویچوں ہی واپس دے دتا جاندہ ہے تو آنوں آپ نے پچھا ہے میرے انگزائیٹی سی نا میں پچھا ہے وہ کہتا ہے تو اسی دا سانے دا پرشاد لیندے ہیں اسی سڑے نو آنے دا دینے ہیں جی 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 ٹکا ہوتا ہے متھا ٹکنے دی دینے ہیں ابھی اندر ٹکا متھا ضرور ٹکنے ایک مریانڈہ بناؤں دی گال جی heeft وہ لگ kan وہ لگو تلاقش کردی گال جی بھی ہر سے کہتے کٹو کا ٹکا برور رکھے اس لگے وہ سرے ٹکے پڑے پڑے پڑےめ اس وicians صرف گردواریں دی جی 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 این جینجمن ڈے سنباہل دی ایڈو لڈ سی وہ دی وجہ کر کے سکرا کہ کٹو کا ٹکا جڑا ختمتہ ضرور ٹکیا جائے یہ جیڑی گالے نا یارہ سو والے دیگ والی پائیویرز نے رکھتا یارہ سو دا کنا پرشاد سج رہا ہے یہ بلکل گرمت دیتے بھی کھری اتر مدرد قناتے ہیں تیاس سے بھی کھری نہیں اتر دی یہ دا پھر تواڑے ہندیاں دی گالے جنہوں ٹکے دی گالے آپا کر رہے ہیں دیا گیارہ سو والا جڑا انہوں نے لکھا ہے جتے کوئی باقی پائیویرز یہ بہت لبیا کا نیاں جہاں نے آپا نہ جیدا کہیں گے 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 گا اپنا یہ بہت بہت بے واپ کے کہنے جب ہے وہاں گروہ کی پہتا ہوتی ہے جب وہاں گروہ کیلے میں پانجے کا لگ پہ دے پانجے وہاں گروہ، جب وہاں گروہ دے وہاں ٹھیک ہے اور کیڈیاں بانیاں پڑیاں گئی ہیں انہوں کی ریفرینسی نہیں دیتا اگزیکٹلی جی ماتا جیتو جی بارے جیڑا انہوں ترنا دیوی نال دینی یہ پاپک تار دے بڑا چنگا لگتا ہے ساٹھے کننا نوں مینا آدھت بہی ہوئی ہے نا تے بڑا چا لگتا بھی انہوں دیوی کی ہے گرو گراند صاحب دیوی مول ہے مایا جی دا مول ہی مایا ہے اس مایا دے مول نوں میل دینا ماتا صاحب کو اور دے نال اے گل بندی نہیں ماتا جیتو جی نال ملیا گیا ماتا جیتو جی نال جی ماتا جیتو جی نال ہے ماتا جیتو جی آئے یہ تو ایک گل سردار صاحب ایک ہوور نیش پشت ان دی جڑی ساڑی اپروچ ہے پا میں آتے آسکتا اور تے دیں ریفرنسز کئی مل دیں گا نے پی پہلنا ماتا جیتو جی جی دوں چلے اکال چلانا ہو گیا دوستو بعد جیڑا و دوسرے جیڑا تین نام آدھا جے کرو دا ہے یہ محسوس نہیں کر دے پی جیڑا و تین نام اکے ہی کریکٹر دے بدل دے آ رہے نے ماتا جیتو مطلب امر سنسکار تو پہلنا تے سندری جڑا ناندھ سنسکار تو پہلنا نہیں دیکھو ایک اتیس میں تو رسا ہے اسی جی 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 آس پڑھ رہے ہیں تے پرانے ستارہ سو سانتو پہلے دے پڑھ رہے ہیں یں میں اپنے بچپندے پیچھے بکھا ہے اور میرے نانی جی وہ ناں کا پکا ناہ ساتپراہی ہی سی وہ سور سبرائی بنیا ہوا ناہ ساتپراہ ہاں دی پہنے کہ جیڑا ویان تو بعد سوڑے بڑے ہوں وہ لگنا سی جیسے لیں ساڑے کوئی مامے ہوں دے سی یا کوئی انہوں نے ملنی ہوں دے سی تو وہ ماتا جی نو اس نالا ریفرنس دندے سی سبرائی یہ ایک روایت تو دی سی ساڑے کہ پیکہ نہ ہو رہے سورہ نہ ہو رہے جی نا توسی یہ گالی کیتی ہے نا میں نے سکھ فورم کلکتے والے نے نا وہ ایک کیمپ لانگ دے نا ہر سال گرمت کیمپ میں اس کیمپ نے تقریبا پندرہ سولہ سال جانتا رہے ہیں ان میں اپنی صحت کر کے کچھ جانا بند کرتا ہے پچھلے تو پچھلے سال ہونا نے میرے بہت جو روپ آیا پنجاما کیمپ ہے جتا ہے رانچی لگنا سی جس سکول دے بھیتے ہیں انہوں نے بھی پنجاما سال سی انہوں نے بھی ملوم جڑے پربندک نے بھی ٹیل فون آیا بھی جیت کی جنورہ ہو اگر ایسا نہیں کہ نا میں کافچے تو بند کرتا ہے پہلا میں پندرہ سولہ سال جانتا رہے ہیں جی وہ تھے ایک ہماری ہی لاسٹ اے سی ہمم پہ کچھ بچیاں آگیاں ملکل جی کہنے لگے ہیں انکل ساڑا ایک ہم سبھی دوبدا دور کرو ہمم اگر آپ جڑے گروہ گوبنن سنگھ مارا ہی دے تین بھیا دسے رے ہمم میں کہا بیٹا میری سمجھ ہے ہم وہ ہے کہ ماتا جیتو جیتا پیکا ناسی ماتا جیتو جی ماتا دے لفظ نال وہ دوں بنیا نا دے تو گروہ گوبنن سنگھ مارا جیتے محل بن گئے جیتے محل بن گئے بلکل انہ دے ناسی جیتو جس لئے بیانے آئے کہ ماتا جی نے کہا بھی میری نو بہت سونی ہیں میں آتے لئے سندری کیا کے بلایا کرانگی جی سورہ نام پہ گیا سندری ہم تے جیڑے سیکھنے ماتا جیتا نا لے کے تے بلاؤ دے نہیں سی ہم ماتا صاحب جی کہندے سی ہم ماتا صاحب جی تو ماتا صاحب جی بڑھ گیا نالے پراتن روایت انسار جدوں پیکے تو سورے نام بدلدہ سی امرت سنسکار تو بعد بھی جیڑا سیو نام چینج کیتا جاندہ سی تو آڈا پرانا نام جیڑا ختم کر کے نوہ نام راکھ دتا جاندہ سی بلکل نوہی پہ پیگ نمبر سیو نام جی کل دے تلوار دے تارگے مارن لی نمے آپ پاگ واروان دے سنموں کڑوں کے ایک تو مول منتر تا پاٹ کر آیا جی کل دے تلوار تا ہم واردی تارگے مارن لی نمے ہم کل دے ہم کل دے تارگے مارن لی نمے جی اور انہوں نے کتاب بڑی بارٹنٹ ہے گرسوبہ جی گرسوبہ جی بلکل گرسوبہ دے بیچے پردن کرن مکہ پین میٹھے پسندہ آدھ نال برتوں دی ملائی دا ذکر پیتا ہے پر کھنڈے پاٹے دی پہنچ چکاندہ کوئی ذکر نہیں پہنچ چکاندہ کوئی ذکر نہیں اس کر کے بانیاں دے بھی کوئی ذکر نہیں سو گرسوبہ جیڑا گرنت ہے یہ کافی پراتن گرنت ہے تقریبا گرو سہبان دے ٹائم تو تھوڑا بات دیکھا لیا جتو کر میری جانکری کو میرا تیاس وشاہ نہیں پر میری جانکری سبندت ہے پی یہ دے بیچے ذکر ہی نہیں کی تین جیڑا سمجھا جاندہ ہے کہ کبھی سینہ پتیج ڈیڑے ہے گرو گوبن سنگھ مارے دے حضوری کبھی ہیں دے مچھو سنگھ ساندھ جی بلکل جیڑا سلسلہ چلتا ہے پانٹہ ساو تو جلتا ہے پاہنچ کاؤن تو پہلے جب حضوری کبھی دا مطلب ہے کہ گرو گوبن سنگھ مارے ڈالی رہے دربار دے مچھے یہ کبھی دا بیسٹ ریفرینس ہمم ہم 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 منا کیتا نہ ہی کوئی خندے باتے پاؤدہ رفرنس ہے نہ ہی کوئی بانیاں دا رفرنس ہے پاتوائیاں کی کہیں دیاں نے پاتوائیاں دا کی سروت ہے کئی لوگ پاتوائیاں دے ہوتے ہیں بہت زیادہ وشواس کر دے نے اور سمجھا جانتا ہے کہ پاتوائیاں بہتا ہے نالو نال جیڈا ہے وہ سارا جو کچھ ہندارے درج کر دے رہے خاص کر کے دلگیر جو اتیاس کر رہے ہیں ریکٹر دلگیر ورگے بہت پاتوائیاں نوں کوٹ کر دیں جی انہوں نے ایک پاتوائیاں 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 پرگنات تھانی سر دی ہم ہندے میں جی کے اندراج ملدا ہے گروہ بوگن سن محل دسمہ بیٹا کتنیگ بہادر جی کا سال سترہ سے پچاون منگلوار وساکھی کے دے ہوں پانچ سکھوں کو کانڈے کی پاہل دی وہ کانڈے کی پاہل دی اور کانڈے کی پاہل دی انہیں لکھیا وہ ان ایلیمنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ کانڈے دی پاہل دی اور انہوں نے دن لکھیا منگلوار وساکھی کے دے ہوں سنگھ نام رکھا پرکھ میں دیارام سوپتی خطری باسی لاہور آ کھلا ہوا آچھا ہے محکم چند چھیپا باسی دوارکا صاحب چند نائی باسی بدر زفر آباد ترم چند جاوندہ جاٹ باسی ہستناپور ہمت چند چیبر باسی جگلنات باروں باری کھلے ہوئے سب کو نی لمبر پہن آیا انہوں نے تھی دیکھنا باقی سارے آنے لڑا شوید کپڑے ہیں دی گال کیتی ہے بہت یہاں نے چٹے کپڑے ہیں دی گال کیتی ہے پپڑے ہیں یہ پہنا انہوں نے سب کو نی لمبر پہن آیا بہتی بیس اپنا کیا اکہ حلال حجامت ارام ٹکہ جنجو توتی کا تیاغ کرایا مینے تیرمدیے رام رائے سر بھم مسندہ کی پتل بند کی کنگا کرد کیسگی کڑا کچھہرہ سب کو دیا سب کیس ساری کیے انہوں نے بانیاں پڑن بارے کوئی ریفرنس نہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل دے بھی دیلتا ہے سنگھ نام رکھا لیکن جڑے سنگھ نام رکھوں تو ڈیٹیل جیسی پانچ کاران دی گل کر دیا وہ سارا ڈین دیتا ہے کنگا کردی جگہ نا کردے لفظ برتے ہیں یہ بھی ککے نالی ہے کیسگی کڑا کچھہرہ جی سب کیسہ کیس تاری کی ہے جس گل بہت سی بہت زیادہ جی امپورٹس دے رہے ہیں آپ پانچ بانیاں پڑیاں گئی ہیں آپ پانچ بانیاں بہت بغیر امرض کے میں تیار ہوئے گا انہوں نے بانیاں نے ذکر ہی نہیں کی تا دیکھو آپ پانچ بلکل اے نہیں میں کہنا چاہوں دا کہ بانیاں نہیں پڑیاں گئی ہیں سکھتا کوئی بھی کام کردہ ہے اکال پردہ اوٹا سلا لے کے کردہ ہے گروہ بانی رہی ہی انہوں یاد کردہ ہے وہ دی صفح صرف ملکہ یوں کام کردہ ہے دیفنیلی میرے ساتھ گروہ نے بانی پڑی ہوئی گی بس مسئلہ سردار رجندر سنگھ جی یہ ہوئی ہے بانی تے بانی تے بانی تے کچھ بھی نہیں کوئی ایکٹویٹی جیڑی بانی تو بانی تے بانی ہے سانجیاں کر رہے ہیں وہ دے پیشے کارن کے وڑے ہے پھر کوئی بھی ایک دو جنرل سہمت نہیں جدو تو ہی ریفرنس دے دا آرتے گالکار دے جی جدو کوئی ایک دو جنرل سہمت نہیں تھلے جا کے سردار صاحب ہی سام دوسرن کے پیرا سنگ پدم کی کہیں دے نے تو تو بات پھر ساڑی ٹیک کیوں نہیں چاہی دی ساڑ کو بچ کی جاندہ کتھے سانوں کی دے لڑ لگنا چاہی دا کی دی بانی دے لڑ لگنا چاہی دا جی دیکھو کہ لی ہے ساڑے گروہ نے گروہ گران صحیح جی ہی ہم ہی ہوں ہوں ساتھ گروہ نے آپ ہتنے نیت کیتا ہے اور انہوں گروہ گروہ گوبن سنگھön ہی دی پروان کی ہے ہم کیونکہ گروہ گوبن سنگھ ہی مارا انہیں گرگدی دیتی گروہ گران صحیح جی گروہ گوبن سنگھ مہارات جی چوندے تھے نتنے ہمدے بھی تبدیلی کر سکتے سن گروہ سن جی انہوں نے حق ہے انہوں نے اپنیاں کو بانیاں اگر رچیاں سی وہ دے بچ پاساگ دے سن وہ دے بچ پاساگ دے سن جس کے انہوں نے گروہ گراند صاحب چیدے اے سروپنو پرگدی دیتی ہے دے بچ کوئی تبدیلی نہیں کیتی دے سانوں کسے طرح دی بھی تبدیلی کرنے تھے کی آکھ ہے جی بلکل اگزیکٹلی جی اور جنیاں اور ریت نامیں مینے نا میں نو تا ان جب دا کے نیرے چوڑ دے پلندے نے اے بی پرپرز دے نال تیار کیتے گئے نے جی گروہ ساہب دے نکٹ ورتی سکھان دا نا ورت کے جی ہاں جی وہ نے جیڑا پائی دیا سنگھ جی دے نا دے ہوتے پرچلت کیتا گیا نا ہم وہ نے اپنے کتاب دے بچ بھی دیتا ہوں تو ہی پاڑ کے سنوڑنگا چلا ہم سری دسویں پادشاہی انانتپور میں بیٹھے تھے ہم دیا سنگھ جی پریشن کیا ہم جو مہارات جی ریت نامہ کہیے ہم جس کے سننے سے مکت ہوئے ہم ہم کی گروہ صاحب نے جسے لے پاہل چھکائی ہم اسے لے ریت نکٹ کرائی ہم ہم جی اور اٹھے کیا جا رہے ہے کہ ریت نامہ کہیے جس کے سننے سے مکت ہوئے جی اور اڈو جیڑا گروہ بھووی سنگھ جی سے نا دے ہوتے لیا گیا ہم وہ سنو ہم میں نے تو بہت تکلیف ہوں دیجے سے لے میں نے پڑھ دا نہیں نہیں پڑھو تو ہی تاکہ ساڑھے سروتیاں نے پتا لگے ہوتے جب دیوی پرکٹ بھائی اور پانچ پیاری سافدان ہوئے ہم تب سب دیکھتا آئے ہم اکوانکار ساتنا وبدیش منتر سریگور نانک جی کی شکتی نے دیا ہم اور جنتر بھائی گروہ مہن بسی کرنے دیا جی تنتر جل عمر برن واسطے چت دڑتا دے دیا مستان انتر نے دیا ہم مستان انتر نے دیتا ہم اے دیا سنگھا لے رہتنام میں دیویچ جی دیا سنگھا لے رہتنام میں چاہے ہم سرولوں کی کرد کاز جی دہی جی یوت کے باستے کیس چنڈی جی دے جی اے پیج نمبر بھی داست دیو مڈا جا ساڑھے سرولتے ہیں نو جی بانی کچھ ہنو جی دے ہم پچھرہ منہ نے دیتا ہم جب جی مکت کو پاٹ دیا ہم انات چھت ساتھ لیے ہم جل عمر جی دیتا چپائی سوییسری مکھ درڑ چھتے جو دن میں تا ہم چاہت پردار کھنڈے کی پاہل تے دیے سکھوں کو سرکر بشنو جی دینی آ سنو جی سرکر بشنو جی دینی ہم مہدہ مہا دیو جی دینا جڑا دے کے تیار ہوئی جی مشنو جی نے شکر دیتی مہا دیو جی نے مہدہ دیتا ہم کی برمی نے دیا ہم تری پاو کا کڑا پرشاد کیا ہم اس بند میں سب دیو دا انس دیت پائے آ لکھا جی ہم اے پیج نمبر دا دیو مراجہ کتاب دا تاں کے سروتے جو دوں نہیں کتاب نہیں یہ جڑا پائی دیا سنجی دے نہ ہوتے رہتنا تو پیارا سنگھ پدھم نے کتاب لگی رہتنا میں مہدہ دیتی ہم جی ٹھیک ہے جڑا ہم جی اسل چھو میں جڑا ہی لیے نہ میں بڑا سبائش دسان ہم میں پیارا سنگھ پدھم نے کتاب لگی رہتنا میں انسیس چو اتر دی لکھتے ہیں بلا کولونی سو جڑا ہی لگی رہتنا میں سارے آنے کٹھے کیتے ہوئے ہیں جی پرچول کیتے ہیں ہم ہا جی جو دے بچھو لے آنا ہے ہم یہ نا نے کتاب ہے نا رہتنا میں انیس سو چو اتر دی چپی ہوئی ہے ہم ادھے پناہ تکالی دے وہ آپ لکھ دے نے ہم یہ رہتنا میں کدوں لکھے گئے ہم کس نے لکھے جی ازدہ اتر دھوٹی کھوج بچاردہ متحاج ہے جی ایک گلد صاف ہے کہ کوئی رہتنامہ سری مکھوک جا گروہ گوبن سنگھ رچت نہیں ہم ہم واہ ہم بچاردہ جا گوبن سنگھ مکھو آکے ہم 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 معلوم ہمتا ہے اٹھاروی صدی بے چھے انہ دی رچنا ہوئی ہم 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 جی پرانتو انہ پرمانی بڑاؤن لائی گروہ دشمیج سے نکڑ ورتی بزرل سکھانا سمندد کیتا گیا ہم جی گل ہڑے آپا کر رہا ہے سی نا جی وہ گل انڈرے سے لکھتی ہے بے لکھو بے لکھو پراتن سکھان دے نانا جوڑ دیتے گئے ہم ویکھو جی ڈے جوڑ کے پرمپ لکھے لڑے سے قوم دے مجھ پیدا کیتے جا سکا جننے اے پانڈے سان نرملے سان انہ نے کیویں لکھتا لکھ کے گروہ دے نکٹ ورتی سکھانا جوڑ کے کڈی وڈی کنفیوزن پرمپ لکھا تے پمبل پوسا ساڈے اندر پایا ببزی سن جی پتا ہے نا کےڑے کےڑے ورتے کےڑے اپنا سب تو groot ہے پائی نندرہ سن جی تا نا ورت لیا گیا بلکل پائی دیا سن جی تا نا ورت لیا پائی چوپا سن جا نا ورت لیا پائی پرلات سن جا نا ورت لیا سارے جڑے بلکل نکٹ ورتی ٹاپ تے سکھ سان گروہ ساہت دینال جی انہ نے سارے ہیں تا نا ورت لیا لیکن اصلیت میں تھے انہوں نے ایک کئی چیزوں نے آپ نے آپ جو بول دیا نہیں پائی دیسا سنگھ دا رہت نامہ ایک انہوں پیارا سنگھ پدھنے ننام پرمانی کمان دے دیسا سنگھ دا جی دیسا سنگھ دا رہت نامہ ایک انہوں پیارا سنگھ پدھنے ننام پرمانی کمان دے نے کے اے اصلی ہے جی 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 وہ دے چپا چاہتی ماری ہے ماری جی وہ دے تینے باندے وجہ پائی دیسا سنگھ نشیاں دا کنڈن کر دے نے دیکھیں دے کٹھا کٹھا ہکا چرس تماکو گانجا ٹوکی تاڑی کھاکو ان کی اور نکب ہوں دیکھا رہت وانسو سنگھ بسیک ہے ہم 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 سارے نشیاں دا کنڈن کر دا کنڈن کر دا کہ سیکھ انہوں بلکل نہیں لینے چاہی دے ہم ہم لیکن اے تیوہ باند ہے اے دیڑا میں پڑھ کے سنایا تو انہوں ہوتھا ہکا چرس کھاکو گانجا ٹوکی تاڑی کھاکو ان کی اور نا کب ہوں اے رہت وانسو سنگھ بسیک ہے اے تیوہ باند ہے اے رہا سنگھ پادم جی نے جیڑا کہا کہ اے پرمانی کیا پائی دیسا سنگھ دا رہا ہے ہم 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 کوئیشن shot جان کے چنا پیئے جاں بھی مشتی کی جاء لہے جان کی جان لگیا پیاگا آشا تچڑا جان کے چنا جنا پیے گا تو وہ واقع سان کی نے پیا گا نا لے شراب نی بندہ پیندہ شراب باچ بندے نو آپ پیندی ہے بیکیا نا کہ میں جڑے پینواڑے نے سویرے ساؤں کھاندے نی دے شامنو پھر ڈگین دے نے سویرے ساؤں کھاندے نی شامنو ڈگین دے نے کیونکہ شراب پیندی ہے بندے نو شراب نی بندہ پیندہ جی اور اے ہو رہت ناما ہے پائی جیسا سنگ دا جنو پیارا سنگ پدھم کہہ رہے نے کہ اے پرمانی کے جی پرمانی کیا ہے تو اوہ دے پیچھے اپا بھرو دی گلہ جی ایک پاسے کھا کا چرس تماکو کھا جا ٹوکوی تاڑی کھا 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 منا کر رہے ہیں پھر رہتا بھیم سو ماسہ پانکو وہ کہتا ہے نال ران میں چلے سو مدرہ سے بھی کر دیتا ہے پھر تیڑا انہا نے مقصد لکھے ہے کھاندے پاس نے خالصہ پانک ستیار کیتا ہے جی وہ ہوتی خدرناک ہے اے اپنی لکھت دے سوڑے بند بج لکھتا ہے گو برامن کی رکھا کر ترک سو آتھا کر برہے لیلو بھی لیلو جنہیں سو رکھا کرنے آ آ گھل کیڑی چھوٹ کہیں دے نے ہوتا کہیں دے نے توہیں گو برامن دی رکھیا واستے آئے سی اے ہر مندر جڑا سی توانوں دتا گیا سی اسے کر کے پی یہ مندر توہ ڈیکوڑ ہے تے مغلہ دا ہمڑا ہونڈے آئے توہیں رکھیا کہ جے وہ تا کہہ رہے نے او جے کہہ رہے نے کیوں کہہ رہے نے پا کہہ دا پہلاؤنا سروت رکھے نے اے میں نا کھنڈڈ کرنے چل جا گروہ نہیں جی اتنا کہتا ہو گیا اور سروت نہیں ہونا دے پہ جانا تے سروت چک دیو جے کنفیڈینس نا جینا ہے گروہ گرانت دے لڑھلا کے جو جڑا پندت مولان جو لکھ دیا شاڑ چلے ہم کشونہ لیا دا نعرہ لیندہ ہے جی اصل دے میں جڑا سمیں نا پر آپ دیپ سنگی اور جڑے ریفرنس میں دیتے ہیں وہ سارے ریفرنس میں تو ہم سنا دیتے ہیں جی اپنے ریفرنس ہم تقریباً ختم ہو گئے نے سارے تے آپ پر بول کے نال آپ آئیں بھی ڈسکس کریے اب یہ کھیر چلو وہیں پہنسلات نہیں تھے کر ساکتے بیٹھے کوئی دو میں جانے پر سادہ ٹیک کی ہے کھیر تے جدو سارا کوشی آپا ورود دی ہے انتر ورود دی ہے کھیر تے ساڑی جڑی سکھان دی ایک خالسا ارگنائزیشن ہے جڑی ساڑی کوشنا ہے ایک جڑی کے بانی تو بینا نہیں ہو سکتی جڑی بانی پڑھ کی کر سکتے ہیں سین او کوشنا واسطے بانی کیڑی دی ٹیک ہونی جائی دی ہے کتھے سکھنو ٹیک ہونی جائی دی ہے جی دیکھو میں اپنے ماندی گل کر سکنا تو ارناش جی میں اپنے ماندی گل دے تو عورتیں پائی پوئنس ہیں گے دی جڑی گربلاس پاشا ہی دسویں ہیں نا ہم خودے پنہ ایک سو اٹھائی دی جڑی انہوں نے گال لکھی سی میں نے سب تو ٹھیک جاپ دی ہے ہم سلتہ جنلین اچھوت منگائک ہے ہم پاتر لو میں تاپ رب بے رہے پڑھتے سو اداس ہیں منترن کو پرٹھاڑے ہیں آپ پائی سو صویر ہے ہم سکھاں گو مول منتر درڑ کر آیا ہم 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 مینو اے سب تو زیادہ ڈیڑی ہے نا جی مطلب تو ہی ریفرنس دے دا آرتے چلو جڑے صاحب نا جب پانجدی گل ویدی چل رہی ہے تے اسے ویدی انسان بھی چلنا ہوئے تا پھر ساڑے کو گروہ گران صاحب دیاں بانیاں ہیں نیم بیرنا ایک کال آپ پا کال لے لیے پنجاب تو کال ہے پنجاب نے بولو جی جی کا خالصہ بھائی جی کی فتح ایک خالصہ بھائی جی کی فتح ایک خالصہ بھائی جی میری میں کہنا جاندہ سکھا ہے ویدی نے بڑا بدیا سمجھا ہے جیڑا سانو ہے پانجبانیاں جوڑے ہیں میں نو ہے لگتا ہے انہاں سانو گروہ گران صاحب نال دور کرتا ہے اصل بانی گنتی میندی دے ویچے پڑھنی ہی نہیں چاہی دی جی بلکور ملاھی غازدہ لیا میں سکھا ذا جانمر روڈ گروہ گران صاحبززıyı دا جانام کرنا ہے متر این رہن جائد ہے جی ویہو دو گللہ��و تینجبیٰ نیمار بیوباؤ Ur ort دا پاال پاال دا گربانی ہے یہ تھی منیموم گروہئرمنٹ وہ стать ہر بندے واسطیوں جروری ہے جیڑا کے گروہ صاحب نے راگ ریت کر کے پہلے تیرہ گروہ صاحب دے جیڑے پاون پویتر پنے ہیں انہوں نے ہوتے لکھی آئے وہ تواڑی منیمم ریکوائرمنٹ ہے باقی تواڑا نیت دا نیم سیج پاٹھ کرنا ہے تواڑا نیت دا نیم ہے گروہ صاحب دے بیچ جنیاں بانیاں یا نے انہوں نے ارث سیج پاٹھنا ہے انہوں نے پادر سمجھنے نے پاورت سمجھنے نے جی بہت آنواز جی میں بینٹی کریں گا پی جیڑے بھی سروتے کال کرنا اسی انہوں نے تقریبا نبی سیکنڈ جیڑا وہاں اپنی اول آل آؤٹ کریا کرنے ہیں تقریبا کال دا ہی پلاننگ کیتی اب نبی سیکنڈ تو ہی اپنی گال کر ساکتے جی پا تاڑی گال سب کو ہوئے جی تواڑی گال دے بیچ اہی محسوس کریے ساڑھا گیسٹ بھی محسوس کرے پی دیچ ایک گال ہور سنی جانی چاہیے دیا تھے سماہ ہور بھی آدھتا جاوے گا پاتے آنچے رکھو پی نبی سیکنڈ دے بیچ تو ہی آپ ہی بینٹی کرنی ہے کیونکہ کالز بیزی بہت نہیں دیا نی اس کرکے ساڑنو پھر میرے نا کال آ رہی ہے لیئے پا ہاں جی دبارہ فون کرنے ہو جی تاڑی کال کٹی گئی ہے سو جسو تکر گال سرزا صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں جیڑیاں پانچ گھنٹی دے چکران دے بیچ پایا گیا ہے ای دا ادھار کوئی نہیں جاو پنجاب تو کال ہے پنجاب تو بولو جی پنجاب آلے وائی کرو جی کا خال سوائے جی فتے وائی خال سوائے جی فتے ہی ہاں جی بولو جی کی کرنا چاہوں دے جی ہاں جی میں انگلیند ہاں جی انگلیند آلے ہو بولو کی کرنا چاہوں دے جی ہاں جی اوکی میں سوچھ رہا سی جی مول مانتا رہا کہیں کہیں دے جاپٹا کھنڈا ہے کہیں کہیں دے جاپٹا کھنڈا ہے وہ بے ایمان نہیں ہے بے ایمان نہیں ہے جلے کہیں دے جلے کہیں دے جلے کہیں دے یہ کریکٹ ہے گا گھر پر ساتھ تک اس تو بعد جاپٹ جو دوں ہودا ہے ادھر بھی ڈنڈیاں نے دجھے بننے بھی دو ڈنڈیاں نے وہ ٹائٹل ہے جاپٹا ہون والی بانی دا ٹائٹل ہے نائے ٹائٹل ہے نالے اگلے بنے سلوک آگیا اوہو سلوک تو اٹھا گاں جا کے سخمانی دے بھی ہوندائے آس سچ جگہ سچ ہے بھی سچ نانکوسی بھی سچ سولویں اسٹ پتی دے بھی جگاں جا کے اوہو سلوک آجاندہ جی تو ادھرے ڈھو جاندہ پی او سلوک ہے جاپٹا مانی دا نام ہے نالے بناوٹ داس رہی ہے بھی جدوں ادھر دو ڈنیاں لات دیں گے ادھر لات دیں گے ٹائٹل ہے اوہو جی تانواد ہور میں ہی ان کے بارے ہور میں اسی نی کرنا جانا ہاں جی یہ سب جو زیدہ پر چلتا ہے اکونکار ست گر پر ساد ہے ہم یہ پانچ سوچبی بار ہی ہو دا گروہ Pelan صاحب جی نبیچے جی اس کو ڈاوا اکونکار ست نام کرتا پر اکھ برا گر پر ساد بھی ہو دا ہے جی اکونکار ست نام گر پر ساد بھی ہودا ہم ہم ہارے کے جڑے چارے روپ نے جو پر ساتھ تے ختم ہو رہے نے ہم اگر مول منتر اچھو تک انداز ساتھ جگہ ساتھ ہے ابھی ساتھ نانک اسی بھی ساتھ چھے ہم ایک مو بھی اکھے ختم ہونے جائی دے سی جی بلکل ایک تے دیڑے ریت نامے دی اپاں ہونے گال کیتی یا دوسریے کتاباں دی جنہوں نے زیتے آسے کہہ رہے ہونا دی گال کیتی ہم وہ دے بھی کسی ویکھے ہونا ہے کہ دیڑیاں باپ دے بچے لکھیاں ہویاں کتاباں نے نا ہم یا ریت نامے ہم انہاں بیچے دسم گرانت نو پروان دی کوشش کروان کرن دی کوشش کیتی گئی ہے ہم کہ تے صرف یہی رچناوان لکھیاں گئی ہیں ہم یہ بڑے طریقے نال اس نو بچتر ناٹک نو سکھ کونچ پروان کران دی کوشش ہو رہی ہے جی بلکل بلکل نالے بے کھوڑا جو تو تیار ہوئی ہونا دی سب تو بٹی کامیابی ایس ہی کسانو گرو گرانت صاحب تو باہر لے گئے ہم بلکل اس ہاتھ تک لے گئے ہم کہ دو رچناوان درو گرانت صاحب چیزیں بچوں نہیں ہیں دو بانیاں ہم کہ تین بانیاں ڈیڑھی ہیں دسم گرانت نو لے لیاں ہم آج جیڑا یہ بیواد کھڑا ہویا ہے ہم یہ جیڑا کہہ دیتا موڈی صاحب نے اٹھے ہم کہ جی گوبن سنگھ بارا ہی نے تو گوبن رمائن رچ دی ہم اے اے سے بچتر ناٹک کتاب دے بچوں ہیں جی 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 رمائن رکھ نہیں رچی جی رمائن را موتار جی را موتار جڑا ہوتے بچے انہوں ہی کیا کہا رہا ہے ہم اور وہ دے ادھار دے اتھے ہی اقبال سنگھ نے ایک کیا کہا جی کے رام جدر ساڑے بڑے بھوشتے سن ہم سارے انہوں نے خاندان چو سن کہ گرو گوبن سنگھ بارے دوں تقریباً سٹھ پینٹھ سال بعد ہم کتارہ صو ساتر دے نیڑے پچھتر دے نیڑے جڑا ہے ایدی ہود بننی شروع ہی ہے جی تو گروبن سے کے بارے آئیدی کوئی رچنا ہے ایدی جہینی بلکل جیڑا پہلا ایدی کانی بلائی گی میں جو کہہ رہے ہیں کانی بلائی گی کہہ رہے ہیں وہ کیا کہا کہ پائی منی سنجی کول بہت ساری ہیں پوتھیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں تو انہوں نے انہوں نے ایک جلد بنا دیتا جی جی اپا ایدی ایگزیکٹ کوئی ڈیٹنگ کرنی چاہیے کوئی ایک ایسا سروپ نہیں جیزی ڈیٹنگ کر سکیے جی جنہیں پراتن نے چار مل دے نہیں دے جی ایک پٹنا صاحب والا ایک موتی باغ بالا اسنا چار نے الگ الگ اور انہوں نے الگ الگ رچناہ نہیں ہو کوئی ایک اوثنٹیک ایڈٹ نہیں ہے انہوں ایک پرپس دے نال جڑا ہے تیار کیتا گیا ہم سکھ کوئی پر ہم پھلے کے کھڑے کر لئی جی ہوڑی ہوڑی ہے نو کسی اڑ کے آج جو دا پہلے چپٹر کھولیا گیا ہے جیسے نے موتی نے اٹھو بولیا ہے پردان منتری صاحب نے ہم کہ کرو گووگن سکھ مارا انہیں گووگن رمائن لکھ دی ہم کہ انہیں سالان دی جڑی ویوت بندی ہو رہی سی ہم انہیں اپنا اصلی روپ دہانا شروع کیتا سانوں ہم جس پرپس نہیں کسی اڑیا گیا سی اس پرپس دے ہلا گئے نے جی بلکل بہت تانواد اپنا نا کول ہے نالج اے تیانچ رکھو پی جیڑے گروہ صاحب دے جانتوں بعد پاہ میں پائی ناندلال تنخواہ ناما ہے پاہ میں ایک انیس سو سولہ سو پچے نمیدہ لکھیا ہے جیڑے سنگ نامدہ جی کرنی ایک سولہ سنگ نمیدہ بعد ہے جیڑے تنخواہ ناما جیدے سنگ دا جی کرنی ہوتا ہے وہ دے جے دشم کرنی دا جی کرنی جے سینہ پتی شری گورسوبہ وہ دے جے کتے دشم کرنی دا جی کرنی جے گا اس تو بعد پرچیاں سیبہ دا جو ستارہ سو گیارہ تو لے کے تھتی تکر لکھیاں ہوں دے چاہوں دیاں وہ دے جے دشم کرنی جے گا کوئر سنگ گوربلاس پاشای دسویں جو کہ ستارہ سو کونجا دے بچے لکھیا منیا جاندہ ہے وہ دے جے دشم کرنی جے گا پہلی یا نا کیسر سنگ شبر بن ساولی ناما کردہ ہے وہ دی بیگراؤنڈ نرملیا دنال ہے اتھو جکر نکلدہ ہے دشم کرنس دا سو اے جیویں ستارہ ساب نے دسیابی ستر سال پشاں جا کے پھر اے دا جکر ملنا سنو شروع ہوندہ ہے مرنا کور ہے پنجاب تو بولو پنجاب آلے جی جی بابر شیر سنگ جی کی کانا چاہوں دے جے بہت جی آج دا پروگرام سے بڑا بڑی ہے جانکاری پر پور پروگرام سے سردار جندر سنگھوں نے دسے ہے جیڑے سروتے سن رہے ہیں ہمیں بہنتی کرنا چاہنا بھی اے جیڑا شنگارش ہے اے جیڑے بچے سیا سننی واڑے ہیں جیڑے ساری ساری جمعہ واری جتھے دار نو کہہ رہے ہیں ابھی ہو کوئی دا دا پینل بلا کے ہوتا ڈیسکسن کرائی جا بھی اے امیدان چھاٹ دینیاں چاہے ہیں یہ سارا جیڑا مشنگارش ہے اے نا نو خود لڑنا پہنا ہونا اکے ہوگے میری بہنتی ہے جیڑے سوٹے نے اے جیڑے بچے جیڑے بھی گروپا رہنال پرواند دے نال جیڑے پندے جڑے ہویا ہے خود لڑنا پہنے پہار پا کے کوشش کرنا صرف گلہ کرنا کچھ نہیں مرنا ہے گا کوشش کرو بہت تو بہت جیڑے گروپا رہنال سب سے لگیے گروپا رہنال سب سے بانیاں نو کیونکہ ہون دیکھو ہون تک لکھتاں بھی بہت لکھیا جا چکیا نے بچاراں بھی بہت ہو چکیا نے بہت لکھیا پہ سب کچھ قوم دے سامنے ہیں ہون جیڑی جیڑی جیڑا ہے مطلب فیزیکل جیڑا ایمپلیمنٹ کرن دی گروپا رہنال سب سے ایس چیز نو ساٹھیاں بچاراں نو ساٹھیاں لکھتاں نو لاغو کرن دی بہت بدی آتا نواز جی بہت شرسید بہت اچھا ایک میری بینتی ہے چھوٹی جی بینتی ہے کہ اکنا ایک تاں ہے کہ چرچت دسم گرانتکی میں ہون دے بھی چایا شاید سکھ مار گیا خالصہ نوستے پہ آیا دوسرا ایک خالصہ نوستے میں ہے پہ آیا کہ سکھ ریت مریضہ تا کھرڑا کنے ہون دے بچا ہے جی میرے بھی خالصہ نوستے پہ آیا سنکے ہون اے دو میں دے لنک جیڑے آئے شیئر کردن تاکہ جیڑے کافی جیڑے اے نا دے سوال ہے سروتیاں دے او انہاں نو مل جاں مل جاں گی جی بہت آنواز جی میں لاسٹ کال لینی ہے جی اس تو بعد کال نہیں لینی لاشٹ کال لاشٹ کال لہ نے میرے اتے جو دو کال نوائے ہو لینی ہے اس تو بعد کال نا کرے ہو ساڑا سما اور یہ ہی دارمنٹ لیٹے ہیں پر تو انہوں سما دینا سے ہی کیونکہ وشہ بڑا امپورٹنٹ سی پہلا پنجاب آلے بولو اس تو بعد یو ایس اے اپنی لاسٹ ٹیک لے لیو پنجاب آلے بولو جکی کرنا چون دے جی ہاں جی بھائی کافتے بھائی کافتے جی بھیر جی اسی تا پہلا جدو سامنا سوچی آئی ہے اسی تا اوہ دو پہلا تیرے آنکہ جڑی اوہ دہ ہی نتنیم کر دے ہیں بہتانواد بہت ایسا پوائنٹ جی ہاں جی باقی ایک میں سانجا ہی بلراج سنگوں کو نا آنوں انہا نے کدسیج بھی جننے بھی پراتان شروع پر کٹھے کر دے ہیں انہا دی وہ شاہی اتار لیندے ہیں تے دوجہ نو سسکار کر دے ہیں وہ شاہی سام بھی جاندے ہیں جی چاہیے بلکل بلکل پورتن تا دیتی جا رہی ہے بہت آنماز جی USA اپنا شیطی اپنا ٹیک لیند USA تو کال ہے جی ملتا ہے 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 ملتا ہے